موسیقی 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 میں یہ ریلی نہیں تھی یہ جلسہ تھا اور ہیوج جلسہ اور یہ لاہور کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد یہ کہ ہم منسٹری وغیرہ تو یہ ہمارے عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے جو وزیر علیہ آہوسے اور گورنر آہوسے وہ ہم آر لیڈی ختم کر دیں گے تو ہمیں ایسے کوئی خواب نہیں ہے وزیر علیہ آہوس ختم کر دیں گے گورنر آہوس ختم کر دیں گے اس کے علاوہ جو آج کہا عمران خان صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ پٹواری سسٹم ہی ختم کر دیں گے اس کے علاوہ اور بہتہ ہی نئی باتیں ہوئیں یہاں پر جس طرح یہ جلسہ ہو رہا تھا ہم بھی یہاں پر موجود ہیں ہمارے صاحب مجیبور احمان شامی صاحب موجود ہے سینئر تجیہ نگار ہے ان کے الفاظ میں آپ کو بتا دوں ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس وقت موجود تھے جب محترمہ نے اسی کتھائی میں یہاں پر ایک تاریخ صاحب جلسہ کیا تھا ان کے مطابق مجیبور احمان شامی صاحب کے مطابق یہ جلسہ اس جلسے سے بڑا تھا مگر آپ لوگوں نے خود ٹیلیویجن سکرینز پر دیکھا ہے اور کیا نمبر کوئی فرق کر لا سکتے ہیں کہ نہیں یہ سوال بڑھائے ہیں میں کچھ ڈیفرنٹ قسم کا کراؤڈ تھا ہمارے صاحب یہاں پر ینگ گلز موجود ہیں وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں جس طرح کے لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ لوگ کو شوق ہے سیاست میں ہاں جی ہے آپ پولٹیکلی سیوی ہو تو آج کیا کرنے آئے تھے یہاں پر آج سپورٹ کرنے آئے تھے مران خان کو ایک انسان آپ لوگ کے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایسے ایسے آوازیں ہیں کہ آپ لوگ کے ووٹ بنے ہوئے ہیں جی جی بلکل آپ پر ووٹ بنے ہوئے ہیں ابھی ریجسٹر کرانے ہیں مانگے ہیں ابھی ریجسٹر کرانے ہیں کیونکہ اکثر سوال یہی اٹھتا ہے کہ ووٹ ریجسٹر کتنے لوگوں کے ہوئے ہیں لیکن آج کا جلسہ بہت اس لحاظ سے انٹرسٹنگ تھا کہ لوگ بلا شباز میں کافی آئے اور پھر جن سے ہم نے بات کی وہ یہ بھی بتاتے رہے کہ وہ خود اپنی کوشش کر کے یہاں پر آئے ہیں باق پا لیں گے اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ابھی سے کچھ دیر پہلے کا یہاں کا سما کیا تھا کی باشر نیوز بیٹ لائیف رم لاہور ٹونایٹ رم لاہور ٹونایٹ یہ سنامی آ رہی ہے اب وقت آگیا ہے کہ اس میں ہم اپنے اچھ کو بزید محلت دہی دیں جس مارکے کا انہیں اعلان کیا ہے ان کا آخری مارکہ جدہ میں لڑا جائے اسلام علیکم ناظرین نیوز بیٹ کا خصوصی پروگرام آج منارے پاکستان سے آپ کو پتا ہے ہم کچھ دنوں سے آپ کو مختلف سیریز آف پروگرام دکھا رہے ہیں اس کا نام ہے اٹیل آف ٹو ریلی ہم نے پہلے جمعہ کے دن آ کر بیا شباز شریف جو کی چیف منسٹر پنجاب ہیں ان کی ریلی پاکستان مسلمین نون نے جو ریلی کی تھی جہاں پر آ کر انہوں نے خطاب کیا تھا وہ کور کیا اسی پوائنٹ سے ناصر باغ سے ہم نے نیوز بیٹ کا پروگرام لائف کیا تھا آج تیس ساری خیتوار کا دن ہے اور آج تحریک انصاف کے سبراہ امران خان صاحب نے ایک ریلی کے اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اس دن یعنی آج کے دن وہ لاہور کو پاکستان مسلم لیگ نون سے چھین لیں گے جس کے اوپر بہت سے لوگوں نے ان کے اوپر تنقید بھی کی بہت سے لوگوں نے مختلف انیالیسز بھی کیا مگر الیکشن کا وقت آیا یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے مگر اب آج کی ریلی دیکھنے کے بعد اور تیس تاریخ کی ریلی جو کہ نیوز بیٹ میں خصوصی طور پر کور کی تھی اور آج دوبار نیوز بیٹ میں خصوصی پروگرام اتوار کے دن لکھا ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں یہ بات ہم حسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی کی ہوا اب چل چکی ہے اور شاہر اس کو آپ کوئی بھی نہیں روک سکتا اس وقت میں نے پیچھے عوام کا ایک جمع غفیر ہے اس ریلی کی حقیقت دکھا ہوں پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ تبدیلی صرف شاید لہور ہی اس کا فوکس نہیں ہے کراچی میں بھی آج ایک ریلی نکلی متحدہ قومی مومنٹ نے صدر پاکستان کی حمایت میں ایک ریلی نکالی اور اس کے اوپر آج رحمان ملک صاحب نے بڑا سپورٹ کیا متحدہ قومی مومنٹ کو ہمیشہ متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ رابطوں میں رحمان ملک صاحب آگے آگے ہوتے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس کنسنسس کی حکومت میں وہ اس مفاعمت کی حکومت چلانے میں ایک اہم قدار ہے رحمان ملک صاحب نے آج حضرت حسین صاحب کے حوالے سے کیا خاضرہ سننے جائے آج کا دن میرے بھائی الطاہ بھائی کہا میں ان کی بہادری کی ان کی حمد کی ان کی وشنم کو سلام کرتا ہوں اس لیے میں نے آج ان کو خطاب دیا زامن جمہوریت جب بھی جمہوریت او اٹیک ہوتا ہے رحمان ملک صاحب نے آج حضرت حسین صاحب کے بارے میں جو کہا متحدہ قائم مومنٹ کے بارے میں جو کہا وہ آپ نے سن لیا آج جو ریلی ہوئی متحدہ قائم مومنٹ کی کراچی میں اس میں زبردست تنقید ہوئی میاں شہباز شریف کے اوپر اور یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے صدر پاکستان کے لیے نازیبہ الفاظ کیوں استعمال کیے یہ ریلی تھی کراچی میں جو ہوئی وہیں پر پیر مذرلحق نے یہ بھی کہا کہ جو ایک چھوٹے صوبے کے صدر کے خلاف کیوں ایسی بات کی گئی مگر یہ پاکستان بیپلز پارٹی کی ریلی نہیں تھی یہ متحدہ قومی مومنٹ کی ریلی تھی جس پہ بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا کہ پاکستان بیپلز پارٹی نے خود آ کر کیوں نہیں اپنی سپورٹ میں ایک ریلی کی مگر وہ حکومت وقت ہے شاید اس وجہ سے وہ ریلی کرنا مناسب نہیں سمجھتی اب آتے ہیں آج کی ریلی کے بارے میں نیوز بیٹ کی ٹیم آج یہاں پر موجود ہے اور آپ کو کوئی بھی اتنا انڈیپس انیلیسز اس تاریخی ریلی کا تاریخی میں سوال اس سے کہہ دیوں کہ یہ دونوں ریلیز بڑی تاریخی کئی جاتی ہیں کوئی نہیں دے گا چونکہ ہم آج آپ کو اپنے پروگرام میں دینے جا رہے ہیں مگر پاکستان کی سیاست عجیب ہے اس کے بارے میں تو کوئی ابحام نہیں ہے ہمیں سب اس بات کو مانتے ہیں کل کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ آج دوبارہ ویلیڈ ہو جاتی ہیں آج جو حقیقت ہے وہ کل شاید فسانہ بن جائے گا مگر کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک ریلی کراچی میں ہوئی تھی جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ اس وقت کے صدر کو اپنا اقتدار بچانے کی ایک آخری فیبل سی کوشش ہے بارہ ماہ کی ریلی کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ بات کہی تھی مگر وہ ریلی اس وجہ سے مشہور نہیں ہوئی وہ ایک اور وجہ سے مشہور ہو گئی مشہوری کی یا اس ریلی کی بدنامے کی وجہ وہ خون تھا جو وہاں پر بہا اس ریلی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک نئی سیاست کی مگر اس وقت مینچسٹر میں ایک جلسہ ہوا تھا جس نے عمران خان صاحب و میانواز شعیف نے مل کر متحدہ قومی مومنٹ پہ تنقید کی تھی مگر آج اتفاقا دو ریلی اس دوبارہ ہوتی ہیں کراچی میں ہوتی ہے اور لہور میں اور دونوں تنقید کرتے ہیں میاں شباز شریف پہ یا پاکستان مسلم ایک نون پر جن کے ساتھ مل کر ماضی میں متحدہ قومی مومنٹ پہ تنقید ہو چکی ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں عمران خان کی ریپورٹ پاکستانی سیاست میں اس وقت ریلیوں اور جلسوں نے حلچل مچائی ہوئی ہے جمعہ کو مسلم لیگ نواز نے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف ایک ریلی نکالی تھی جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور خاص طور پر صدر زداری کو نشانہ بنایا گیا اور ان کے استیفے کا مطالبہ کر دیا گیا جبکہ آج تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے مینار پاکستان پر ایک جلسہ کیا جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کی کرپشن اور مسلم لیگ نواز پر بھی سخت تنقید کی دوسری طرف ایمکیو ایم نے آج کراچی میں صدر زداری کی حمایت میں ایک ریلی نکالی ایمکیو ایم کی ریلی اور عمران خان کی جلسے میں ایک بات مشترکہ نظر آئی اور وہ تھی مسلم لیگ نواز پر شدید تنقید جبکہ اگر ہم ماضی پر نگاہ ڈالیں تو مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف ایک دوسرے کے بہت قریب تھی جبکہ ایمکیو ایم اور تحریک انصاف کے درمیان تعلقات میں کافی تلخیاں رہی ہیں ایمکیو ایم اور عمران خان کے درمیان اس فقق کشیدگی بھڑ گئی تھی جب عمران خان نے بارہ مئی دوہزار سات کے واقعات کا ذمہ دار ایمکیو ایم کو ٹھہرایا تھا اور لنڈن میں الطاف حسین کے خلاف عدالتی تحقیقات کے لیے درخواست بھی دائر کی تھی لنڈن میں ہونے والی اے پی سی میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ آئندہ کسی بھی سیاسی اتحاد میں ایمکیو ایم کو شریک نہیں کیا جائے گا جبکہ اس پر ایمکیو ایم نے بھی عمران خان پر سخت تنقید کی تھی اور کراچی کے در و دیوار عمران خان کے خلاف ناروں سے بھر دیے گئے تھے مگر اب ملکی سیاست نے ایسا رخ اختیار کر لیا ہے کہ ایمکیو ایم اور تحریک انصاف ماضی کی تلقیہ فراموش کر چکے ہیں پچھلے ماہ ایمکیو ایم کے قائد الطاف حسین اور عمران خان کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ بھی ہوا تھا جس میں ایمکیو ایم کے قائد نے عمران خان کے میزائل حملوں اور آفیہ صدیقی کے بارے میں موقف رکھنے پر ان کو خراج تحسین پیش کیا تھا اس رابطے کے بعد سے ایمکیو ایم عمران خان کے بارے میں بلکل خاموش ہے جبکہ عمران خان بھی بارہ ماہی کو بھول چکے ہیں اور ان کی توپوں کا روخ مسلم لیگ نواز کی طرف ہے پاکستان کی سیاست میں تمام اختلافات و دوستیاں ہمیشہ عارضی ہی ہوتی ہیں مگر بعض تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے درمیان کی تبدیلی ملک کی سیاست میں کسی بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں نیوز بیچ کیلئے ایمان خان سما اسلام آباد اور پاکستان مسلم اگنون پر تنگیز کرتے ہوئے فاروق ستار صاحب نے کیا کہا ذرا سن لی جائے جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب پی ایم ایلین کے رہنما چار سالوں میں جو ان کی کار کردگی تھی این ایف سی کے بعد اٹھارویں ترمیم کے بعد جو وسائل اور اختیار انہیں جو میسر آیا تھا انہوں نے پنجاب کے عوام کو کیا ریلیف دی ان کے مسائل کس طرح حل کیے ناکے جو ہے وہ راشن پانی لے کر جس طرح صدر کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہے وہ وفاق کی علامت ہے جس طرح وفاق کے خلاف جو حرزہ سرائی کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پورا پاکستان پاکستان کے اٹھارہ کروڑ عوام اس کے خلاف سراپہ اتجاج ہیں فاروق صدر صاحب کے الفاظ آپ نے سن لیا ہے مگر آج نیو سپیٹ کی ٹیم سے خصوصی طور پر بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب پاکستان تاریک انصاف کے صبر آج اب اپنے گھر زمان پاکستان نکلے انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھئے شہباز شریف نے خضر کے صیفے کا مطالبہ کیا آپ کا کیا مطالبہ ہمارا کیا مطالبہ ہے یہ ابھی آج منار پاکستانی ہم سنیں گے میرا کیا مطالبہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کو چینج کرے گا یہ تبدیل کرے گا پاکستان کو عمران خان صاحب کے الفاظ آپ نے سن لیا ہے now coming to this rally میں آپ کو دکھا ہوں بالکل میرے الٹے ہاتھ پر تھوڑا سا آپ کو بھی دکھائیں یہ وہ خوبصورت عمارت ہے جس کو کوئی بھی تعرف کرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے منار پاکستان کی یہ تاریخی یادگار جو اس کو بھی پاکستان سے تھوڑا سا بھی پیار ہے اس کو اس عمارت کے اوپر فخر ہے اس جگہ کے اوپر فخر ہے اور اس کی ہسٹری کے بارے میں مجھے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے مگر ریلیس کے حوالے سے بھی یہ جگہ بڑی مشہور ہے محترمہ بن نظیب بھٹو کا جو جلسہ یہاں پر ہوا تھا جس کو کہا جاتا ہے منار پاکستان میں سب سے زیادہ افراد یہیں پر آئے تھے اس جلسے میں مختلف فگر بتایا جاتا ہے کوئی کہتا ہے دو لاکھ افراد تھے کوئی کہتا ہے پانچ لاکھ تک کا فگر تھا اور ایک اور بات جو اسریلی کے حوالے سے کہی گئی وہ یہ کہا گیا کہ کیونکہ مہر خان صاحب کی پارٹی بہت زیادہ ان کو سیاست کی سمجھ نہیں ہے اس لیے انہوں نے یہ جگہ کا انتخاب کر کے شاید غلطی کی تھی کیونکہ اس جگہ کو بھرنا بہت مشکل ہے مگر کیا پاکستان تحریک انصاف اس جگہ کو بھرنے میں کامیاب ہو سکی ہے کہ نہیں یہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ایک نظر دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کتنے لوگ ہیں ابھی تک تو فیلحال جہاں تک آپ کو دیکھیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹین آؤٹ کافی امپریسیف ہے اور کافی بھاری تعداد میں لوگ یہاں پر آ چکے ہیں دور دور تک آج ہم نے جو چیز دیکھی بڑی انٹرسٹنگ ہم نے ایک بلاگ بھی بنایا تھا بہت سے لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ یہاں پر اپنے دل سے آنا چاہتے ہیں اور اس لیے نہیں آرہے کہ ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ ایک تنقید کا طریقہ دوسری بارٹی اس کے اوپر مگر بلکل میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیج ہے چاہاں پر عمراء خان صاحب کی تقریر ہونی ہے اور بہت سے لوگ یہاں پر ہیں اور یہاں پر کچھ گروپس ہیں جو موجود ہیں جو انٹرسٹنگ بات ہے اس ریالی میں یہاں پر خواتین بھی کافی تعداد میں ہیں جو کہ یوجلی اس طرح کی ریالیز میں نہیں آتی میں آپ کو کراوٹ میں لے کے جاؤں گی اور لوگوں سے بات کرواؤں گی